پی سی بی چیموین نے پاکستانی ٹیم میں بڑی تبدیلیاں کی ہیں اور نیا کپتان کھون ہوگا کیا شاہین ہوں گے نسیم ہوں گے رزوان یا پھر باور آزم کو ریٹین کیے جائے گا دیکھئے یہاں پہ نسیم شاہ بھی بڑے کنڈیڈیٹ ہے مہمبر رزوان ان کے ساتھ اور شاہین تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی پاکستانی ٹیم کی کپتانی کر چکے ہیں آپ کے ساتھ ایکزیکٹ سٹیٹمنٹ شیئر کرتا ہوں موسین نکوی نے اب باہر بیٹھے ٹیلنٹ کو موقع دینا ہوگا انہوں نے کہا کہ پی سی بی کے چیمین موسین نکوی نے ٹی ٹونی ورلڈ گرم میں بھارت گھاتا ہوں شکست کے بعد ٹیم میں بڑی تبدیلیوں کو اعلان کیا میچ کے بعد صافیوں سے گفتگو کرتی ہوئے موسین نکوی کا گھنا تھا کہ لگتا تھا کہ کرکٹ سرجری سے کام چل جائے گا لیکن بھارت اور یو ایس اے کے خلاف انتہائی خراب کردگی کے بعد یقین ہو گیا ہے کہ ٹیم میں بڑی سرجری کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانی کرکٹ اس وقت اپنی سب سے کم درجے کی پرفارمس پر ہے ہمارا سب سے بڑا چیلنگ ٹیم کی کرکٹگی کو بہتر بنانا ہے کون کرکٹ ٹیم سے ایسی مایوس کن کرکٹگی کی توقع نہیں رکھتی ہمیں بہتر کارکٹگی دکھانی ہے موسین نکوی کا کہنا تھا کہ ہم نے چیمپئر ٹرافک کے لیے ٹیم تیار کرنی ہے اور وقت آگیا ہے کہ باہر بیٹھے نئے ٹیلنٹ کو موقع دیا جائے یعنی پی سی بی کے چیمین موسین نکوی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی کے لیے ٹیم کو دنیا کے ایک بہترین ٹیم بنانا ہے مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ٹیم میں کیا چل رہا ہے اور ہارنے کی کیا وجوہات ہیں دیکھئے ان کا ڈائریکٹ مقصد تھا کہ بابر اور شاہین کے درمیان جو گروپ بندی تھی اور جو شاہین بابر آزم کی ٹانگ کھیچ رہے تھے اور ایک ٹائم پہ بابر شاہین کی ٹانگ کھیچ رہے تھے مین وجہ یہ بنی ہے اب یہاں پہ کرکٹ شائقین کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے بہترین بولر شاہین ہے اس کو بھی کپتان بنا کے دیکھ لیا آپ نے بابر آزم جو پاکستان کا نمبر ون بیکس مین ہے اس کو بھی دیکھ لیا اب آپ کے پاس ایک ایسا کھلاڑی ہونا چاہیے جو دل سے کھلے اور میرا نکھیال اور کرکٹ شائقین کا بھی یہی کھیال ہے کہ نسیم شاہ سے بیتر کوئی ایسا کھلاڑی نہیں ہے جو دل سے کھلتا ہو آپ کو یاد ہوگا افغانستان کے خلاف کئی آر ٹائم آخری میچ کے در فنش کیا آخری ایور کے اندر میچ فنش کیا اسی طرح انڈیا کے بھی خلاف میں فنش کر جاتا اگر چند بالے پہلے بھیج دیا جاتا ہے چار بالے اس کو ملیں اور جہاں پچھلے آٹھ ہوروں میں ایک بونڈری بھی نہیں لگی تھی اس نے آتی دو بونڈریز لگائیں اور چار بالوں میں دس ننز بنایا ہے تین وکٹے بھی لیں اور یعنی دل سے کھلنا ضروری ہے دیکھئے لیجنڈ ہونا یا کنگ ہونا یا نمبر ون پلیئر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے جب تک آپ دل سے نہیں کھلو گے یہ بات دل کی ہے پاکستان سے آپ نے کھلنا ہے تو دل سے کھلنا پڑے گا آپ کی ٹیم کے اندر کنگ بھی موجود ہیں آپ کی ٹیم کے اندر بادشاہ کے اندر برینڈ بھی ہیں آپ کی ٹیم کے اندر موڈل بھی ہیں یعنی موڈل برینڈ سے چلتا کنگ سے چلتا بادشاہ سے چلتا تو آپ کی ٹیم آپ جی چکی ہوتی کم از کم سپر ایٹ میں پہنچ چکی ہوتی آپ باہر ہو گئے ہو آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیا وہ کر گیا یو ایس اے کر گیا ویسٹ انڈیز کر گیا افغانستان تک چلی گیا سپر ا ایٹ کے اندر یعنی افغانستان کی ٹیم آپ پہ مطلب کہ جتنی مرضی آپ کی بیستی کی جائے آپ پہ لانتے بھیجی جائے اتنی کم ہے کیونکہ افغانستان کی ٹیم جو آج سے چار پانچ سال پہلے بلکہ ابھی بھی پاکستان کے گراؤنڈو پریکٹس کرتے ہیں پاکستان میں ٹریننگ کرتے ہیں پاکستان میں وہ آہ اکیڈمیز یوز کرتے ہیں یعنی پاکستان کی ساری سہولتیں وہ یوز کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے زیادہ تر پلیئر جو ہیں وہ پاکستان میں پریکٹس کرتے ہیں فسٹ کلاس کرکٹ ان کی ہے نہیں اپنی نہ ان کے پاس سٹیڈیمز ہے نہ ان کے پاس کلچر ہے نہ ان کے پاس انفرسٹرکچر ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور آپ کے یہ برینڈ یہ آپ کے مطلب کے نام نہاد ہیروز ہیں یہ ایسے موڈل ہیں ایسے سوپر سٹار ہیں جن کو ہم نے سر پہ اٹھا رکھا ہے انفوشنٹلی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہیروز اس وجہ سے سر پہ چڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمیشہ انہوں نے آپ کا پیار ہی حاصل کیا جب ہی ہرتیں وہ مگر وچ والے آنسو نکل آتے ہیں مگر وچ کے آنسو بھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اوہ ہمارا رزوان رو پڑا ہمارا شاہین رو پڑا ہمارے بابر نے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیا اور کل سے کھانا نہیں کھایا اور پھر ان کے والے صاحب ایک بڑا اچھا سا شیر آپ کو سینڈ کر دیں گے کہ ہار تو ہوتی رہتی ہے جیت ہی ضروری نہیں اس دنیا میں ہارنا بھی ضروری ہے اس طرح کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ آجے گی جس کے بعد آپ کا دل پکل جائے گا اور آپ کو ہوگئے کہ یہ واقعی بات تو ٹھیک ہے ہارنا تو ضروری ہے لاکھ دی لانت ایسی ہار پہ جہاں آپ اربوں روپیہ کھا رہے ہو یعنی کروڑ روپیہ یہ منتھلی ایک مہنے کی تنخواہ ملتی ہے اب ہر گلی میں جاتے ہیں ایک جو برینڈ ایمبیسٹر لگے ہوتے ہیں کسی موبائل کے ہیں کوئی کسی سرف کا ہے کوئی کسی سابون کا ہے یعنی کوئی کسی شیمپو کا ہے اور یہ سارے برینڈز ہیں یہ سارے ان کے برینڈ ایمبیسٹر بنے ہوئے ہیں اور کروڑوں روپیہ وہاں سے لیتے ہیں سو ان کی جو پیسے ہیں اتنا زیادہ یہ کمار ہیں کہ ان کو کرکٹ جو ضروری نہیں ہے دیکھئے اتشام الحق جو ہے وہ بڑے اچھے جنرلسٹ ہیں ان کی لائن سے میں بڑا متفق انہوں نے کہا پار ٹائم کرکٹرز اور فل ٹائم انجینئر آف دی یو ایس اے ہیو کولیفائیڈ انہوں نے کہا کہ سوپر ایٹ کے لیے جو پار ٹائم کرکٹرز ہیں یو ایس اے کے اور فل انجینئرز ہیں کوئی نہ کوئی ٹیکسی چلاتا ہے کوئی اور جاب کرتا ہے کوئی فوڈ ڈیلیوری کرتا ہے اصل جاب ان کی انجینئر والی ہے کرکٹ جو ہے وہ صرف سیزن میں کھیلتے ہیں اور وہ چھٹیاں لیتے ہیں بیسیکلی ان کو چھٹیاں بھی نہیں ملتی ان کی چھٹیاں بڑے مشکل سے وہ ملتی ہیں گیم کے لیے سو اس کے علاوہ انہوں نے کہا پار ٹائم کرکٹرز اور فل ٹائم موڈلز پاکستان پاکستان are coming home انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو فل ٹائم موڈلز ہیں اور پار ٹائم کرکٹر ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو شاہین ہیں بابر ہیں رزوان ہیں یہ باقی جتنے بھی ہیں شداب ہو گئے ہیں یہ کیا کوئی کرکٹرز ہیں یہ موڈلز ہیں یہ آپ کے برینڈ ایمیسٹرز ہیں ان سے آپ ویڈیو بنوالو ان سے آپ ٹک ٹاک یوز کروالو ان سے آپ انسٹا پہ کومنٹس کروالو ان سے آپ باقی سارے کام کروالو یعنی کرکٹ کے لوا سارے کام آپ ان سے کروا سکتے ہو اب یہاں پہ دیکھئے آپ کی ٹیم کے اندر اگر کوئی کپتانی ڈیزرو کرتا ہے وہ رزوان ڈیزرو کرتا ہے تو لوگ کبھی کہہ رہے ہیں کہ رزوان نے اپنا تیسرا گروپ بنایا ہے میرے پاس جو ریسورسز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ رزوان نے کوئی گروپ نہیں بنایا اب بابر کا گروپ ہے اور شاہین کے گروپ ہے دیکھی شاہین کے گروپ کی تو یہاں پہ شاہد افریدی نے بھی بات یہی کی ہے اور شاہد افریدی بھی اب جو شاہین کے جو گروپ ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ بابر آزم شوڈ اف سپورٹڈ شاہین افریدی بائی ڈیکلائننگ دیکھ کیپٹنسی فرمینگ دیٹ شاہین is ایور کیپٹن اور بیکنگ اس لیڈرشپ تو اللہ کے بندے اگر اس نے کپتانی سے چھینی تھی بابر آزم سے تو بابر آزم اس کو کیسے اپریشیٹ کرتا بابر آزم کیسے سپورٹ کرتا بابر آزم کیسے اس کو بیک کرتا یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ شاہین نے بابر سے کپتانی چھینی تھی اور اب شاہد افریدی کہہ رہے ہیں کہ شاہین اگر کپتان ہوتا تو پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ جی جاتی دیکھیں ہم موسی نکوی نے کہا کہ محمد حریس پاکستانی ٹیم میں واپس آئیں گے کیونکہ آزم خان کی آپ نے پرفارمس دیکھ لیا آزم خان نے جو زلالت کروائی ہے پاکستانی ٹیم کی نہ صرف بیٹنگ سے بلکہ اپنی فیلڈنگ سے اپنی کیپنگ سے وہ پوری دنیا نے مزاق بنایا ہے انہوں نے کہے یار اس کو کسی ریسلنگ کے اندر رکھ لیتے اس کو آپ رکبی کے اندر رکھ لیتے اس کو آپ کبڑی کے اندر رکھ لیتے آپ کسی اور کام میں رکھ لیتے آپ نے کرکٹ میں کیوں رکھا ہے یعنی آپ جیسے ایسی ہے جیسے فش کو آپ درخت پر چڑھا رہے ہو یعنی سمیمنگ کرنے کی بجائے درخت پر کلائم کرنا چاہ رہے ہو یا پہاڑ پر چڑھنا چاہ رہے ہو فش کا کام ہے وہ سمیمنگ کرے وہ پانی کے اندر تہرے اب کیا لگتے ہیں آزم خان آپ کو کرکٹر کیا کسی طریقے سے بھی اس کی جو فٹنس ہے وہ کرنا بھی نہیں چاہتا وہ ورلڈ کپ میں پاکزینیٹی میڈیا سے میچ ہاری ہوئی ہے یو ایس اے سے ہاری ہوئی ہے اور وہ جا کے ادھر فاسٹ فوڈ پوائنٹ پر یو ایس اے کے اندر برگر اور پیزے کھا رہے ہیں آپ اندازہ لگاؤ اور پوری دنیا کے اندر ویڈیوز بن رہی ہیں اور پوری دنیا دھو دھو کر رہی ہے کہ یار نہ ان کو کوئی روکنے والا ہے نہ ان کے فٹنس ٹنڈرڈ ہیں نہ ان کے ڈائٹ پلانز ہیں کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے یا تو آپ اتنے زیادہ فٹ ہونا جیسے کہ ورات کھولی ہیں اور وہ کسی سال میں ایک دفعہ اگر کوئی برگر کھا بھی لے ویسے وہ کھاتا نہیں ہے اس نے نہ کبھی کھایا اور نہ وہ آگے کھایا گا وہ انٹیلیجنڈ بند ہے وہ نہیں کھایا گا آپ کے ایک تو فٹنس نہیں ہے اوپر سے یہ حرکتیں ہیں اب افتخار چاچا جو ہے اس کا پیٹ دیکھو اس کی جگہ آصف جو ہے وہ واپس آنے ہیں باکزانی ٹیو میں دیکھئے آپ کے آصف نے کچھ بھی کی ہے کم از کم میچیں ضرور فینش کی ہیں کم از کم افتخار کی جگہ طرح ٹھگ نہیں ہے وہ افتخار کی طرح ٹھگ نہیں ہے کہ میں بالنگ بھی کر لیتا ہوں میں بیڈنگ بھی کر لیتا ہوں میں لمبے لمبے چھکے لگاتا ہوں اوہ بھئی کان کے چھکے لگاتا ہے ہم نے تو آج تک نہیں دیکھے چھکے ہاں وہاب ریاض کو وہ چھکے تُو نے لگایا تھے جو ایک بلوچستان میں میچ ہوا تھا جو کہ ایک ویسی سمپل میچ تھا جہاں تیس تیس میٹر کی بونڈریز تھی وہاں پہ تُو نے اس کو چھکے لگایا تھے چھین چھکے آپ نے اپنے کوچ کو لگایا تھے یعنی ایک تو وہاب بھی کوچ بنا ہوئے یعنی یہ بھی پاکستان کے لیے ایک قسم کا بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزاخ ہے کہ وہ بھی کوچ بنا ہوئے اب یہاں پہ بابر آزم جو ہے وہ نیوز لیٹس یہ آ رہی ہیں کہ بابر آزم ریمووڈ پاکستان کرکی ٹیم کیپٹن فرام اس فیس بک پیج بائیو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کی کرکی ٹیم کیپٹن ہے اور اب انہوں نے ہٹا دی ہے فیس بک بائیو سے جوہاں ان کے آلموسٹ 4.5 ملین پلس سبسکرائبرز ہیں اور وہاں پہ فالوارز ہیں اور وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پاکستان نیشنل گر کے ٹیم اب پہلے انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ پاکستان ٹیم کیپٹن لکھا ہوا تھا اب انہوں نے ہٹا دی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ بابر آزم ریزائن کر چکے ہیں آلموسٹ اب بعد میں نیوز آنا باقی ہے کیونکہ ایک میچ باقی ہے سو آپ کو پتہ ہے کہ بیچ میں نہیں کر سکتے یہ پاکستان میں آکے یہ پہلی جو نیوز ہوگی وہ یہی ہوگی کہ یہ ریزائن کریں گے سو یہاں پہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں اور اب آپ نے کم از کم سپورٹ کرنا ہے عرفان نیازی کو سپورٹ کرنا ہے آپ نے محمد حریش کو سپورٹ کرنا ہے آپ نے عثمان خان کو سپورٹ کرنا ہے عبرار احمد کو سپورٹ کرنا ہے آپ نے آپ کی نئی ٹیم کے اندر عامر جمال ہوں گے ان کو سپورٹ کرنا ہے دیکھیں ان کھلانوں کو سپورٹ کرنا ہے عثمان خان کیسے لیے کیونکہ اس نے اپنی کرکٹ تباہ کیے یو ای کی طرف سے سلیکٹ ہو گیا تھا وہاں پہ ٹی ٹین لیگ کھیل رہا تھا کروڑ روپیہ کمار رہا تھا اس نے سب کچھ پاکستان کی خاطر اس نے اپنا تباہ کیا اور اس کو چانس ملنا چاہیے بیسیکلی جتنے آپ نے چانسز سائم کو دی ہیں جتنے آپ نے آزم خان کو دی ہیں اتنے چانسز ان کو لازمی ملنے چاہیے تقریباً بیس میچز تو ان کو ملنے چاہیے بیس میچز آپ نے آزم کو دی ہیں بیس میچز آپ نے سائم کو دی ہیں سو ڈیزرو کرتے ہیں وہ بھی کم از کم ان کو بھی بیس میچز عثمان خان کو ملنے چاہیے ہیں دوسری جانبے عبرار احمد کو آپ پرمنٹلی آپ کو ٹیم کا حصہ بنانا پڑے گا آپ کی ٹیم کے اندر شداب خان ٹوٹلی فلاپ ہو چکے ہیں with the ball almost with the bat سو آپ main اس کو as a baller use کر رہے تھے جب بالنگ نہیں کر سکتا نہ ونڈے کے اندر نہ ٹی ٹوینڈی کے اندر نہ ٹیسٹ کے اندر تو آپ بہتر یہ ہوگا کہ اس کو کہو کہ آپ domestic میں prove کرو کہ آپ batsman ہو اور پھر آپ کو as a batsman ٹیم میں شامل کیا جائے گا otherwise اگر prove نہیں کرو گے domestic تو آپ کو نہیں شامل کیا جائے گا سو یہ situation ہے اب دیکھتے ہیں کہ اور کیا تبدیلیوں ہوتی ہیں